موسیقی لیکن میں نے محسوس کیا ہے کشانی جس طرح کھل کر ہر موضوع پر مجھ سے فون پر بات کرتی ہے سامنے آنے پر وہ اس کے بلکل برقص چپ سی نظر آتی ہے پہلے پہل تو میں سے روایتی شرم و حیاء کے زمرے میں لیتا رہا لیکن ایک آت مرتبہ ہمیں تنہائی میں ملے کا موقع بھی ملا تو وہ بس ہوں ہاں ہی کرتی رہی میں غور سے اس کی بات سنتا رہا تم ایک لکھاری ہو تمہارے لفظ تمہارے آس پاس عقیدت سے دو زانو ہوئے بیٹھے رہتے ہیں لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر کوئی تمہاری طرح گفتگو کے فن میں تاق ہو ہو سکتا ہے اسے خاموشی کی زبان زیادہ بہتر لگتی ہو ویسے بھی یہ لڑکیاں چپ رہ کر زیادہ بولتی ہیں وہ کیا کہا ہے شاہر نے کہ تخلیہ کے باتوں میں گفتگو اضافی ہے تو ہو سکتا ہے اسے بھی یہ لفظ غیر ضروری اور اضافی محسوس ہوتے ہوں شہریار اب بھی بے چین تھا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ بات بھی تو اچھی دنہ جانتی ہے کہ لفظ ہی تھے جو ہمیں اتنا قریب لانے کا باعث بنے اسے یہ بھی پتا ہے کہ اچھے لفظ اور ان سے بنے انچھوے خیالات ہی میری کمزوری ہیں پھر بھی وہ بولنے میں اس قدر احتیاط بلکہ کنجوسی کا مظاہرہ کیوں کرتی ہے یہ سوال تم نے شانی سے کیوں نہیں پوچھا پوچھا تھا اسی نے بھی کم و بیش وہی تمہارا والا جواب دہرا دیا کہ تخلیہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے اس رات شہریار نے مجھے تفصیل سے شیخ صاحب کے خاندان کے بارے میں بتایا کہ ان کا بڑا بیٹا اور چھوٹی بیٹی اور چھوٹی بیٹی دھانی نقش نگار کے معاملے میں اپنے باپ پر گئے ہیں جبکہ بڑی بیٹی شہانہ اور چھوٹا بیٹا وقار اپنی مرہومہ ماں کے حسن اور رنگ و روپ سے جڑے ہوئے تھے اسی لئے شانی اور دھانی کے نقش اس قدر مختلف تھے لیکن اس چہرے اور دھوپ چھاؤں جیسے رنگ کے فرق سے قطع نظر شیخ صاحب کی تمام اولاد بے حد ایک اور محبت تھی خاص طور پر دونوں بہنیں تو جیسے ایک جان دو قالب تھیں البتہ شانی کے مقابلے میں دھانی اپنے باپ سے زیادہ جڑی ہوئی تھی اس کا نام بھی شیخ صاحب نے دھان کی فصل کی کٹائی کے وقت اس کی پیدائش پر رکھا تھا سنا ہے اس سال شیخ صاحب کی گاؤں والی زمین پر چاول کی فصل نے برسوں کی ریکارڈ توڑ دیئے تھے اور پھر دھانی جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی دھانی رنگ بھی اس کی شخصیت کا ایک حصہ بنتا گیا اس پور میں دھانی رنگ کے وارٹر کلر پینکسلیں پھر کالیج بیک اور پھر یونیورسٹی میں لباس میں دوپٹے ہاتھ کی چوڑیاں ہیڈ بہنیا پھر پرس کوئی ایک چیز دھانی ضرور ہوتی تھی پرٹلری پردو اور سوفو کی کلر اسکیم حتیٰ کہ اس کی اپنے کمرے کے رنگ اور اس کی اپنی شخصیت پر بھی ہاوی تھا وہ خود بھی اس رنگ جیسی پرسکون ٹھہری ہوئی اور ساکت تھی البتہ شانی اس کے بررقس تیز گلابی رنگ جیسی تھی شوخ چربلی اور تھیرکتی ہوئی سارا گھر اسی کی وجہ سے حرکت میں رہتا تھا نہ وہ خود چین سے بیٹھتی تھی اور نہ ہی کسی کو زیادہ دیر بیٹھنے دیتی تھی دونوں بہنوں کے اس مجازوں کی فرق ہی نے دراصل شیخ صاحب کے گھر کے توازن کو ایک خوبصورت انداز میں برقرار رکھا ہوا تھا بیٹے بھی باپ کے فرما بردار تھے البتہ گھر کا سارا انتظام بہنوں نے سنبھال رکھا تھا شہریار آیا تو کسی کہانی کی تلاش میں تھا لیکن شیخ صاحب کے ہاں مہمان ہوتے ہوئے ہی وہ خود ایک کہانی کا حصہ بنتا گیا اس کا استقبال کرنے والی دھانی تھی جس نے اپنے گھر کے گیٹ پر اسے خوش آمدید کہا لیکن جس نے شہریار کے دل کے گیٹ پر پہلی دستک دی وہ شانی تھی لیکن یہ سب کچھ ایک دم ہی نہیں ہو گیا پہلے تارک میں تو کوئی بھی شہانہ کے ملکوتی حسن سے متاثر ہو سکتا تھا لیکن شہریار کو شانی کی دستک سننے میں دو ہفتے سے بھی زیادہ لگ گئے این ایکسی میں وہ اس کی دوسری رات تھی جب خون کی گھنٹی پہلی بار بجی دوسری طرف جو بھی تھی اس نے اپنا نام نہیں بتایا بلکہ یہ کسوٹی بھی اس نے شہریار ہی پر چھوڑ دی کہ وہ ہی اسے پہچانے کہ وہ کون ہے کیونکہ یہ دعویٰ بھی تو شہریار ہی کا تھا کہ لکھاری لوگوں کی آنکھوں سے ان کے دل کا حال جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور شہریار کو اگلے روز ہی شانی کی آنکھوں میں چھپا وہ گلابی پیغام دکھائی دے گیا جو شاید پہلے ہی دن سے اس کی گھنیری پلکوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن شہریار نے مزید کئی دن لیے رات والی اس آواز کو اس کی پہچان بتانے میں شہانہ کو خوشی ہوئی کہ اس کی نظروں کا پیغام شہریار کے دل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پھر راتوں کی پون کی یہ شہزادی کچھ ایسی ہی شروع ہوئی کہ لفظوں کی دنیا میں رہنے والا شہریار جیسا لفظ گر بھی ان ملائم لفظوں اور کومل جذبوں کا شکار ہوتا چلا گیا جو دیر رات گئے تک وہ پون پر اس کی سماتوں میں انڈیلتی تھی وہ دونوں دنیا کے ہر موضوع پر گکتگو کرتے تھے شہریار اسے اپنے افثانوں کے موضوعات پر بحث کی دعوت دیتا اور اس سے ایک قاری کے طور پر پہلی رائے بھی لیتا لیکن مسئلہ وہاں سے جڑ پکڑنے لگا جب ایک آت مرتبہ شہریار کو شانی سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا وہ فون پر شہانہ کی منفرد سوچ اور گفتگو میں الفاظ اور گفتگو میں الفاظ کے نئے زاویوں کی اکاسی سن سن کر خود بھی ایسے کسی موقع کا بے تابع سے انتظار کر رہا تھا پہلی مرتبہ اس وقت یہ ملاقات ہوئی جب سارے گھر والے کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور شام کی چائے پر باغ میں وہ اور شہانہ تنہا تھے اور دوسری مرتبہ تب جب شیخ صاحب کو کسی ضروری کام کے سلسلے میں اچانک ڈرائیور سمیش شہر سے باہر جانا پڑا اور شہریار گھر کی دوسرے گاڑی میں شہانہ کو اس مقام سے واپس لے کر آیا جہاں سے مقررہ وقت پر ڈرائیور نے اسے لانا تھا لیکن شہریار کے تشنا کان شانی کے لبوں سے کچھ سننے کی آرزو ہی کرتے رہے اور وہ بس چھوٹے چھوٹے جنگلوں میں ہوں ہاں کر کے شہریار کی باتوں کا جواب دیتی رہی اسی بات نے شہریار کو الجھا رکھا تھا حالانکہ وہ در پردہ اپنے خاندان کو شہانہ کے لیے رضا مندی سے بھی آگاہ کر چکا تھا لیکن وہ ایک مرتبہ شانی سے کھل کر بات کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش میں تھا کیونکہ اگلے ماہ اس کے گھر والے باقاعدہ اس پری روح کو شہریار کے لیے مانگنے آ رہے تھے اور شاید شہریار کے والد اس سلسلے میں شیخ صاحب کو بھی شہریار کی مرضی سے آگاہ کر چکے تھے شہریار نے غالباً اپنے پانچوے پیکٹ کے آخری سگرٹ کو راخ میں تبدیل کیا ہی تھا کہ باہر سے صبح کی آزانیں سنائی دینے لگیں میں شہریار کو تسلی دے کر جب اپنے کمرے میں آیا تو میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال دھیرے دھیرے گھر کرنے لگا تھا شہریار کی نظر شہانہ ہی پر کیوں ٹکی دھانی بھی تو اسی گھر میں ہی رہتی تھی ہماری نظر ہمیشہ روشن اور اجلے چہرہی میں کیوں لچتی ہے یہ خوبصورتی کیا بلا ہے اگر یہ دیکھنے والی نظر ہی مخصر ہوتی ہے تو پھر ہماری نظر عام چہروں پر کیوں نہیں رکتی ہمارا دل کسی سادہ چہرے کے لیے بھی پہلی جھلک میں اس طرح کیوں نہیں دھڑکتا جیسے وہ کسی ماہوش کی پوری پلکے گرنے سے پہلے ہی اس کے لیے دو زانو ہو چکا ہوتا ہے تو پھر کہیں یہ قدرت کی بین صافی تو نہیں کہ اس نے کچھ آئینے تو اتنے شفاف اور کچھ ہلکے دھنلے بنا ڈالے اور اگر چہروں اور رنگوں روپ میں اور اگر چہروں اور رنگوں روپ میں یہ تفریق پیدا کرنی اتنی ہی ضروری تھی تو پھر ہماری نظر اور ہمارے دلوں میں یہ فرق نہ ڈالا ہوتا کیوں ہمارے صدا کے سودائی اور پاگل دل کو ان شفاف آئینوں میں جھانکنے کی لدھ ڈال دی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے جھنجوڑ کر رکھ دیا بہا سورج نکل چکا تھا میں نے یہ سوچ کر فون بجنے دیا میں نے یہ سوچ کر فون بجنے دیا کہ شہریار خود اٹھا لے گا گھنٹی لگتار بچتی رہی شاید شہریار نے فون اٹھا لیا تھا پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور شہریار آنکھوں میں نیند کا خو مار لیے بیچو بیچ جمائیاں لیتا کھڑا نظر آیا عبداللہ فون اٹھاؤ تمہارے لیے کال ہے میں چونک گیا میرا فون اس وقت شہریار پلٹ گیا میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا جی کون ہے جی کون ہے دوسری جانب کچھ خاموشی کے بعد آواز اپری جی میں دھانی بول رہی ہوں میرا ہر لفظ تمہارا ہے کچھ دیر تو مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا جی وہ کچھ دیر بعد ہلکے سے کھنکار کر دوبارہ بولی میں شیخ صاحب کی چھوٹی بیٹی دھانی بول رہی ہوں میں سنبھل چکا تھا جی فرمائیے وہ کچھ الجی ہوئی سی لگ رہی تھی وہ دراصل مجھے کچھ وضاحت کرنا تھی بعض باتیں سفر کرتے ہوئے اپنا اصل رافیہ کھو بیٹھتی ہیں اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے مجھے حیرت ہوئی جی میں سمجھ سکتا ہوں لیکن مجھے اس تمہید کی وجہ سمجھ نہیں آئی وہ کچھ ہیچ کچھائی تمہید تو میں نے باندھی ہے اب باقی بات آپ کو شانی بتائے گی یہ لیں ان سے بات کریں چند لمحو بات کم ہو بیش بلکل ویسی ہی آواز سون پر ابری آداب دراصل کل وقار نے رات کی کھانے پر مجھ سے منصوب کر کے آپ سے کچھ ایسی بات کہی جو میں نے اس محکوم میں ہرگز نہیں کہی تھی نہ ہی میرا مقصد آپ کو حدف تنقید بنانا تھا میں نے لوگوں کے عمومی رویوں کی بات کی تھی ڈیڈی بھی ہم سے بہت خفا ہوئے آپ کو جو ذہنی تکلیف ہوئی میں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں میں نے جلدی سے کہا یقین کریں وہ بات تو بس یوں ہی ہسی مزاق میں بحث کا حصہ بن گئی اور میں تو بھول بھی چکا تھا آپ ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھیں شکریہ آپ کی بزرگ اب کیسے ہیں آپ اجازت دیں تو میں اور دھانی بھی ڈیڈی کے ساتھ جا کر ان کو دیکھائیں جی ضرور کیوں نہیں انہیں بہت خوشی ہوگی پیچھے سے کسی سرگوشی کی آواز آئی شانی جھچکتے ہوئے بولی وہ دھانی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیڈی کا دل ضرور صاف کر دیجئے گا ہماری جانب سے ہم ان کی ذرہ برابر خفگی بھی برداشت نہیں کر سکتے مجھے ہسی آگئی تو گویا اس ساری گفتگو شیخ صاحب کی ناراضگی دور پڑھنے کیلئے تھی میں نے انہیں مطمئن کیا آپ بے فکر رہیں انہیں آپ سے کوئی شکایت نہ رہے گی میں نے بات ختم کر کے فون واپس رکھ دیا اور یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے یہ لڑکیاں ایسے کانچ کے من کے ساتھ اس پتھریلی دنیا میں کیسے گزارا کر پاتی ہیں اسپتال پہنچا تو سلطان بابا کچھ مزنہل سے لگ رہے تھے لگتا تھا رات بھر ٹھیک سے نہیں سو پائے میں بے چین ہو کر جلدی سے ڈیوڑی پر موجود ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور بابا کی اس حالت کی وجہ پوچھی اس نے مسکرہ کر تسلی دی ایسا ہو جاتا ہے انہیں ہائی ڈوز انٹی بائیٹکس دی جا رہی ہیں ایسے میں طبیعت کا بوجل ہو جانا قدرتی عمل ہے اور پھر ان کی خوراک بھی بہت کم ہے میری پریشانی دور ہونے کے بجائے مصیب بڑھ گئی لیکن انہیں کیا ہوا ہے اب تو ان کے تمام معینے بھی ہو چکے ہیں ڈاکٹر نے ان کی فائل کھولی اور آسان لبزوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی ہمیں دو مہازوں پر بیعک وقت لڑنا ہے ان کے داہینی جانب آخری پسلیوں کو اندر کی جانب کسی زوردار دھکے کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جس کا اثر جگر کی بیرون تک ہوا ہے ہمیں ان خراشوں کو بھی بھرنا ہے اور دوسری اہم بات ان کی سر کی چوٹ ہے ہمارے دماغ کے شریانوں میں خون کی روانی میں ایک لمحی کی رکاوٹ بھی شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے اور خون کا دباؤ عارضی یا مستقل فالج کا بھی سبب بن سکتا ہے خون کے بہاو میں یہ رکاوٹ خون سے بنے ریت کے ذرے سے بھی باریک لو تھڑے سے پیدا ہو سکتی ہے یہ لو تھڑا اگر شریانوں سے چپک جائے تو اسے تھرڑ اور اور اگر خون کے بہاو کے ساتھ بہتر رہے تو اسے ٹپ کی زبان میں ایمبولنس کہتے ہیں بس یوں سمجھ لو فیلحال تو کسی ایسے چپکے یا پہنے والے لو تھڑے سے بچے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی وقت کے گزرنے کے ساتھ ایسی پیچیدگیاں ظاہر بھی ہونے لگتی ہیں تو فیلحال ہماری اتنی سی جنگ ہے ان کی بیماری کے اور یہی کوشش ہے کہ مزید کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو آپ اتمنان رکھیں وہ ماہر ہاتھوں میں ہیں ڈاکٹر نے مستند تجربے کار کی طرح مجھے تسلی دی لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد میرا رہا سہائت منان بھی جاتا رہا میں واپس کمرے میں پلٹا تو سلطان بابا نے چہرے کی تلخی پر بکھری سے آئی کو اور سے پڑھا تم بھی آگئے ڈاکٹروں کی باتوں میں مطمئن رہو جب تک سانسیں باقی ہیں یہ بیماری میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور اگر سانس پوری ہو گئی تو ان ڈاکٹروں کی ساری دنیا کی مکمل سائنس مل کر بھی مجھے ایک زائد سانس نہیں دے پائی گی پھر اس جھمیلے میں کیوں پڑھتے ہو میں نے انہیں غور سے دیکھا میرا بھی ٹھیک یہی یقین ہے لیکن اس کے باوجود ہم آخری لمحے تک ہر ممکن دواء کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ دواء کرنا بھی تو ایک طرز دعا ہے یہ بھی تو امید اور آخری لمحے تک اس کا کرم یا فضل ہو جانے کا ایک استعارہ ہوتی ہے لہٰذا آپ دواء کی دواء کرنے سے نہ رکیں میرے ہونٹوں سے ادھا ہوتی دواء آسمان کی غصتوں تک جاتی ہے تو میری یہ دواء آپ کی نسم بہتے خون کے خلیوں میں گھل کر اپنی فریاد زندگی کے مالک کو پیش کرتی ہے تیرہ ایک بندہ تیرے آسرے پر اس دواء کی کرامات پر یقین کیے بیٹھا ہے اس کو مایوس نہ کرنا میں نجانے کتنی دیر تک بولتا رہا سلطان بابا خاموشی سے میری بات سنتے رہے پھر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی پل کے بھیگی ہوئی تھی میں گھبرا کر جلدی سے ان کی جانب بڑھا ارے یہ کیا میری کوئی بات ناغوار گزری کیا انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا نہیں یہ آنسو بھی اس کی شکر گزاری کے ہیں آج پہلی بار عبداللہ نے سلطان کو سبق دیا ہے آج شاگرد اس مقام پر ہے جہاں استاد تھک کر بیٹھ گیا ہے جیتے رہو خوش رہو میں نے ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا یہ میں نہیں میرے اندر خود آپ بول رہی ہیں میرے پاس تو خود اپنا کچھ بھی نہیں یہ نام بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے میں بہت دیر تک ان کے سرحانے بیٹھا رہا رفتہ رفتہ انہیں غنودگی سے ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئے زہر کے وقت میں نے دھیرے سے ان کا کاندھا ہلا کر نماز کے لئے جگا دیا شام چار بجے کمرے کے پاس سچ آہٹیں ابریں اور پھر شیخ صاحب اپنی دونوں بیٹیوں اور شہریار کے ہمرا کمرے میں داخل ہوئے سلطان بابا ان سب سے مل کر کافی ہشاش بشاش ہو گئے انسان سے انسان کا یہ رشتہ بھی کس قدر انوکھا ہے کبھی زہر تو کبھی تریاغ جبرود کے زہر نے بابا کو اسپتال کے اس بستر پر پہنچا دیا تھا اور شیخ صاحب اور ان کے خاندان کے ذرہ سے تریاغ نے پل بھر میں ان کے ذر چہرے پر کتنے رنگ کھلا دیئے تھے جب شیخ صاحب نے شہریار کا ان سے یہ کہہ کر تعرف کر آیا کہ وہ بہت جل ان کی فرزندی میں آنے والا ہے تو سلطان بابا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا کیوں میاں نماز بغیرہ بھی پڑھتے ہو یا صرف صفحیصیہ کرتے رہتے ہو شہریار جو نہ جانے کس خیال میں کھویا کھڑا تھا اس اچانک حملے سے بلکل ہی گھبرا گیا جی وہ میرا مطلب ہے ہم سب شہریار کی یہ حالت دے کر ہس پڑے سلطان بابا نے اسے دعا دی جیتے رہو لیکن ہاں نماز پڑھا کرو لکھنے والا تو ویسے بھی خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے تب ہی اس کا زیادہ واسطہ الہام سے ہوتا ہے اپنی تحریر میں جذب کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہو تو پانچ وقت اس کے دربار میں حاضری دینے کا پابند کر لو خود کو شہریار نے جلدی سے یوں سادت مندی سے سر ہلایا جیسے آج ہی اس نے ان نصیحت پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا ہو سلطان بابا نے خاص طور پر دھانی اور شانی سے بھی ان کے مصروفیات کا پوچھا اور انہیں بھی دعا دی وہ سب بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے سلطان بابا کا کمرہ ان کے لائے ہوئے سامان سے بھر چکا تھا لیکن ڈاکٹر نے پرہیس کی پابندی بتا کر ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا آٹھ بجے سے کچھ پہلے شیخ صاحب کے گھر کا دوسرا ڈرائیور جو مجھے لینے آتا تھا وہ بھی یہاں پہنچا میرا دل آج سلطان بابا کو چھوڑ کر جانے کو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا لیکن رات کی ڈیوٹی والی نرس بھی پہنچ گئی تھی لہٰذا مجبوراں مجھے سب کے ساتھ اٹھنا پڑا شہریار میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور شیخ صاحب ہماری گاڑی کے ڈرائیور کو اپنی گاڑی کے پیچھے آنے کا کہہ کر دھانی اور شہانہ کے ساتھ بڑی گاڑی کی جانب بڑھ گئے دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہسپتال سے نکلیں تو خلاف معمول شیخ صاحب والی گاڑی نے گھر کی مخالف سم موڑ کاٹ لیا شاید وہ گھر جانے سے پہلے کہیں اور جانا چاہتے تھے میں نے اپنی سوچوں میں گم شہریار کو چھیڑا عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر چاہنے والوں کے چہرے کھیلے رہتے ہیں لیکن تمہاری حالت اس کے برعکس کیوں ہے شہریار نے لمبی سی تھنڈیاں بھری جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا کریتے ہو راہ آخر یہ جست جو کیا ہے کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے غالب میرے دل کا ہر معاملہ پہلے ہی سے ساری دنیا پر کھول گیا ہے اب راہ کریتنے سے تمہیں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اے دوست میں مسکرہ دیا شیخ صاحب کی گاڑی نے شہر کے ایک مشہور پانچ سٹار ہوتل کی زیلی راہ کی جانب موڑ کاٹا اور کچھ دیر بعد ہم سب ریسٹورنٹ میں کھانی کی میس کے گر جمع تھے شیخ صاحب نے کہا بھائی لڑکیوں کی ضد تھی کہ آج رات کا کھانا ہم کہیں باہر کھائیں گے لہٰذا باپ سب بلا تکلف اپنی پسند بتا دیں کچھ ہی دیر میں مستعد بیروں نے میس پر کھانا سجا دیا ہم سے ذرا فاصلے پر لابی میں ایک موسیقار پیانو پر مختلف فرمائشی دھونیں چھیڑ رہا تھا آس پاس بیٹھے لوگ کاغذ کی شیٹ پر اپنی پسند کی دھون ایڈ گیڈ پھرتے بیروں کی ٹری میں ڈال دیتے جو فوراں اسے پیانسٹ کے سامنے لے جا کر رکھ دیتا پیانسٹ مسکرا کر اپنا سہل آتا اور پھر باری آنے پہ جب وہ دھون بجاتے ہوئے اس کی انگلیاں پیانو پر تھیرک رہی ہوتی تو اس کی نظریں بار بار فرمائش کرنے والے جوڑے کی جانب اٹھتی رہتی سچ ہے کہ ہر ہنرمند دات کا خواستگار ہوتا ہے مجھے بچپن میں پیانو سیکھنے کا جنون تھا ہمارے گھر کے بڑے ہال میں سیلون کی لکڑی سے بنا ایک پھورے رنگ کا بہت بڑا پیانو رکھا ہوا تھا جسے پاپا کبھی کبار کسی محفل کے دوران کبھی تنہائی میں بجاتے تھے اور میں گھنٹوں مہور سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا جانے کیوں تب ہی سے پیانو پہت ہنرمند اور سلجھے ہوئے لوگ لگتے تھے ہمارے دائیں جانب شیشے کی دیوار پر پانی کا جھرنا اس تنہا سے بہر رہا تھا جیسے باہر موصلہ دھار بارش ہو رہی ہو کھانے کی میزوں کے اردگید روشنی کا انتظام اس انداز میں کیا گیا تھا کہ ہر شخص ایک مدھم روشنی کے دائرے میں خود کو اسی طرح محسوس کرتا جیسے وہ سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی تخلیے میں ہے اور شاید تخلیے اور تنہائی کا احساس ہی اس محول کو آرام دے اور پرسکون بنائے ہوئے تھا صاحب حیثیت لوگ ایسی جگہوں پر شاید اسی احساس کی قیمت ادا کرتے ہیں ورنہ یہی ذائقہ ہر دسترخان پر ان کے گھروں میں بھی موجود ہوتا ہے وہ یقیناً یہاں پیش کیے جانے والے کھانے کی نہیں یہاں گزارے جانے والے وقت کی قیمت ادا کرتے ہیں دھانی اور شہانہ نے بھی مختلف دھنوں کی فرمائی شروع کر دی پیانر شاید شیخ صاحب کی ذاتی حیثیت سے واقف تھا لہذا اب اس کی پوری توجہ ہماری میس کی جانب تھی مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن میں پاپا سٹیو ونڈر کے اسی نغمے کی دھن بہت شوق سے بجاتے تھے کیا میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار ہے کیونکہ میں تمہاری مفمور آنکھوں اور تمہاری غائل مسکراہت میں دیکھ سکتا ہوں مجھے بتاؤ تمہیں کیسے جیتوں اے دل روبہ کہ میں انجان ہوں میں ابھی ان ہی لفظوں کے تلسم سے شروع کروں کہ مجھے تم سے محبت ہے پیانر شاید نے دھون ختم کری تو سارے ہال نے اسے داد دی اب دھانی کی باری تھی اس نے چٹ بھیجی لاپروہ سرگوشیاں کیرلیس ویسپرز میری بہترین دوست ہیں لیکن اب میں کبھی رقص نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے بوجھ قدم بینہ تال کے ہیں بہت دیر تک شانی اور دھانی میں چارج مائیکل ویم اور پرانے نقموں اور پھر چیئر بیک سٹریٹ بوائز اور پھر برٹنی سپیرز کے نئے نقموں کی دھونوں پر پیانو آزمانے کا سلسلہ جاری رہا شیخ صاحب بھی کچھ اس طرح مطمئن بیٹھے مسکراتے رہے جیسے ان کا یہاں سے اٹھنے کا کوئی دھیرے دھیرے ڈھلتی رات کا فصوم اب پوری طرح چھا چکا تھا کھانے ہال میں اب بھی بہت سی میزے بھری ہوئی تھی اور دیر رات کو نکلنے والے آوارہ گرد بھی جمع ہو رہے تھے میں نے ایک عجیر سی بات محسوس کی کہ ہمارے دن اور رات کے روئیوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے رات ہمیں بہت حد تک بدل دیتی ہے ہمارے اندر چھپے بہت سے خوابیدہ جذبوں کا براہی راست خوش قسمتی سے ایسا خواب ناک ماحول میں اثر ہو تو یہ جذبیں اپنی پوری قوت سے ہماری شخصیت پر وارد ہو جاتے ہیں ہماری باتیں نشیلی ہو جاتی ہیں اور ہمارے لہچے ملائم بعض اوقات ہمیں خود ہی سے خواب ہونے لگتا ہے اور ہم اپنے اندر چھپے کسی معصوم بچے کی ہر زد مانتے چلے جاتے ہیں اپنی روایتی وزداری کو اتار کر بے باگ ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے اندر کی رومان پسند شخصیت چھم سے باہر نکل آتی ہے کہتے ہیں نشے میں بھی یہی تمام خصوصیات ہوتی ہیں گویا ایسے محول میں یہ رات بھی ایک نشے کی طرح ہمارے خون میں تحلیل ہو کر ہمیں دنیا اور مافیا سے بے گانہ کر سکتی ہے شاید رات خود ایک بہت بڑا نشہ ہے پیانس نے تار چھیڑے صرف لفظ اور بس یہی لفظ ہی تو میرے پاس تمہیں دینے کے لئے اچانک دھانی نے کھوے کھوے سے شہریار سے پوچھا آج کل آپ کیا لکھ رہے ہیں کچھ ہمیں بھی تو بتائیے نا آنے والی تحریر کے بارے میں شہریار کو چونک سا گیا آج کل میں ایک ایسے کلمکار کی کہانی لکھ رہا ہوں جس کی تحریر اور لفظوں نے ساری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے اس کی ہر نئی آنے والی کتاب مقبولیت کے تمام نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے لوگ بے چینی سے اس کے کلم سے بکھرے لفظوں کی مالا چننے کے لئے اس کی تحریر کا انتظار کرتے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود اس لکھاری کے پاس اپنے گھر میں بولنے کے لئے صرف خاموشی ہے اس لکھاری کی شریک حیات کے حصے میں کلمکار کا کوئی لفظ نہیں آتا وہ دونوں بس خاموشی میں باتیں کرتے ہیں شہانہ کی ساری توجہب شہریار کی جانب تھی دھانی نے دلچسپی سے پوچھا لیکن ایسا کیوں کیا لکھاری کی شریک حیات کو لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی یا پھر کلمکار اپنی کے کسی گزشتہ محبت کے اثر میں کھویا رہتا ہے شہریار نے غور سشانی کو دیکھا نہیں لکھاری کی زندگی کی ساتھی تو اس کے لفظوں کے لئے بیتاب رہتی ہے اور خود لکھاری کی پہلی اور آخری محبت بھی اس کی شریک حیات ہی ہے لیکن اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ سب اس کی محبت کے لئے ہی تو ہوتا ہے تو پھر اپنی زبان سے بھی لفظ ادا کرنا جو اس کے مختلف کردار کی ایک دوسرے کے لئے ہما وقت اس کی کہانیوں میں بولتے نظر آتے ہیں اسے یہ ادائیگی کچھ مایوب سی نظر آتی ہے اور کہیں اس کے دل میں یہ خوشہ بھی موجود ہے کہ ان ہی لفظوں کے جذبوں کی بے ساختہ زبانی ادائیگی کو دکھاوا نہ سمجھ لیا جائے لہٰذا اپنی شریک حیات اور محبت کے سامنے وہ عموماً خاموش ہی رہتا ہے اور یہی سے لکھاری کی شریک حیات کی الجھن شروع ہو جاتی ہے کیونکہ بظاہر آس پاس لوگ اور اس لڑکی کی سہیلیاں اس پر رش کرتی ہیں کہ لکھاری کی شریک حیات کس قدر خوش قسمت ہے کہ اسے ان خوبصورت لفظوں کا ہما وقت سات میں اثر ہے جنہیں کتاب کی صورت میں پڑھنے کے لئے لکھاری کے پرستار مہینوں انتظار کرتے ہیں اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر ان کی کتابیں خریدتے ہیں اسی کشمکش اور ذہنی الجھنوں کی القار میں ایک دن لکھاری کی محبت اس کا گھر چھوڑ جاتی ہے کہ اب وہ مزید اس خاموشی اس قدر خاموش متحمل نہیں ہو سکتی شانی اور دھانی بہت خور سے شہریار کی بات سن رہی تھی شیخ صاحب بھی پوری طرح متوجہ تھے ان سے شہریار کی خاموشی کا لمبا وفقہ برداشت نہیں ہو سکا اور وہ جلدی سے پوچھ بیٹھے تمہاری کہانی کا انوان کیا ہے شہریار نے ہم سب کی جانب نگاہ دوڑائی میرا ہر لحظ سنہارا ہے لیکن میری کہانی کا انجام ابھی باقی ہے آپ سب بھی اپنی رائے دیجئے کہ انجام کیسا ہونا چاہیے کچھ دیر کے لئے تو ماحول میں خاموشی رہی پھر دھانی ہی نہ سکوت توڑا انجام تو بہت واضح ہے لکھاری کو اپنی محبت کی جدائی کے بعد یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ رشتے لفظ مانگتے ہیں جذب اظہار چاہتے ہیں اور محبت ادائیگی کے لئے تیش شدہ ہے لہٰذا اسے بھی دل سے یہ دوہرائی ہوئی بات کا خوف نکال کر اپنے لفظ اپنی محبت کے نام کرنے ہوں گے کیونکہ محبت کبھی پرانی اور باسی نہیں ہوتی لفظ کبھی میلے نہیں ہوتے اور اپنی محبت کے لئے ان کی سطح بہار رہتی ہے لہٰذا لکھاری کو اپنی محبت کا اظہار کھول کر کر دینا چاہیے اور اپنی شریک حیات کو اپنی زندگی میں پاپس لیانا چاہیے شہریہ نے مجھ پر نظر ڈالی اور تم کیا کہتے ہو عبداللہ میں شہریہ سے ایسے کسی سوال کی توقع بلکل نہیں کر رہا تھا لیکن اب سب کی توجہ میری جانب ممصول ہو چکی تھی اور خلاصی نام ممکن تھی مجھے لگتا ہے دھانی ٹھیک کہہ رہی ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی طبی کے ساتھ دنیا میں وارد ہوتے ہیں اور ہمیں اسی مدت کے اندر ہی ان رشتوں کو برتنا پڑتا ہے ورنہ وقت ختم ہو جانے کے بعد وہ جذبے بھی سرد پڑ جاتے ہیں جو ان رشتوں کی بنیاد اور ان کی روکہ باعث ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خون کے رشتوں کے علاوہ سب ہی رشتوں پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ کی مہور پہلے ہی لگی ہوتی ہے کہانی کا انجام تیہ ہو چکا تھا ہم سب گھر واپس پہنچے تو شب نصف سے زیادہ بیٹ چکی تھی راستے میں بھی شہریار خاموش رہا ہم دونوں انیکسی میں اپنے کمروں کی جانے بڑھنے لگے وہ اچانک ہی کسی خیال سے باہر آیا آج تم نے ایک عجیب بات محسوس کی یا پھر یہ میرا ہی وہم ہے میں کچھ سمجھ گیا کہ شہریار کا اشارہ کس جانب ہے نہیں میں پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکا ہوں جس وقت تم اپنی کہانی کا پلٹ بتا چکے تھے تب ہی میں نے تمہاری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا تھا شانی سوچتی ہے اور دھانی اسے لفظوں کا روپ دیتی ہے شہانہ کے پاس لفظ نہیں ہے اور دھانی اس ہی کی لوغت ہے شہریار نے نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم کچھ اور ہو اتنی باریک بات جسے جاننے میں مجھے مہینہ بھر سے زیادہ لگ گیا تم نے دو ہی ملاقاتوں میں کیسے پرکھ لی نہیں اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تمہاری جگہ اگر میں محبت کے اس سنہری جال میں جکڑا ہوتا تو شاید مجھے بھی اس سے زیادہ وقت تو شاید مجھے بھی اس سے زیادہ وقت لگتا اس بات کو محسوس کرنے میں دراصل کچھ جذبے ہمارے حواس پر آہینی پردے ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ بھی کوئی بات تو نہیں ہم میں سے بہت سے لوگ کسی ایک میدان ہی میں یکتہ ہوتے ہیں کچھ لفظوں کو کاغذ پر اتارنے کا ہنر جانتے ہیں تو کچھ ان کی ادائیگی میں کمال رکھتے ہیں اور لکھاریوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ بہت عام ہے یہ بات بہت بڑے لفظ کر ہونے کے باوجود گفتگو کے معامل میں خاص ماہر نہیں ہوتے اسی طرح کچھ جو سوچتے ہیں وہ بول نہیں سکتے شاید شانی کا بھی یہی مسئلہ ہے شہریار کہیں اور کھویا ہوا تھا تو پھر وہ مجھ سے خون پر گھنٹو بات کیسے کر لیتی ہے کیا یہ مسئلہ صرف تخلیہ اور جلود کا ہے میں نے غور سے شہریار کو دیکھا اس کی زبان پر وہی بات آ کر رک گئی تھی جو خود کہیں دور میرے ذہن میں کسی گوشے میں اٹکی ہوئی تھی میں نے اپنا سوال دوہرانی سے پہلے لفظ اپنے ذہن میں ترطیب دیئے ٹھیک سے یاد کر کے بتاؤ تم اس طویل گفتگو کی نشستوں کا ذکر کر رہے ہو وہ تمہاری یہاں آمد کے بعد سے لے کر کب تک اسی طرح سے جاری ہے جیسے تم انہیں محسوس کرنا چاہتے تھے اور کیا ان میں کبھی کوئی بدلاؤ بھی آیا تھا شہریار کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا غالباً وہ میرے سوال کی تیہ تک پہنچ چکا تھا اس کی گفتگو اس وقت تک مکمل تھی جب تک میں نے شانی کی آواز کی شاناخت کا اعلان نہیں کیا اور اس بات میں قریباً دو ہفتے کا عرصہ حائل تھا میں اور شہریار ایک ہی نتیجے پر پہنچ رہے تھے شہریار کی شیخ صاحب کی کوٹھی میں آمد کا مقصد سب کے لیے ایک کھلا راست تھا اور دوسری رات ہی سے شہریار کو وہ ٹیلی فون آنا شروع ہوا تھا پھر شہریار اس آواز کے زیرو بم میں کھوتا چلا گیا اس ملائم آواز کے جادو لفظوں کے خوبصورت چناؤ اور خیالات کے حسین زاویوں نے اسے کچھ ایسا مدھوش کیا کہ وہ اپنا آپ ہی بھول گیا روز شام کو جب چائے پر شیخ صاحب کے گھر آنے سے اس کی ملاقات ہوتی تو وہ شانی اور دھانی دونوں کے چہروں پر رات والی آواز کی تحریر پڑھنے کی کوشش کرتا شہریار کی الجھن بھی اپنی جگہ بجا تھی کہ فون پر دونوں بہنوں کی آواز بلکل ایک جیسی تھی خود میں نے بھی جب شہانہ اور دھانی سے اس روز فون پر بات کی تھی دونوں آوازوں میں فرق تلاش نہیں کر پایا تھا اور پھر شہریار کوشانی کی آنکھوں میں گلابی موتربام دکھائی دے ہی گیا لہذا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شہریار کو فون کرنے والی شہانہ ہی تھی شہریار نے اسی رات وہ کسوٹی حل کر دی جو پچھلے دو ہفتوں سے اس کے دل میں اتھل پتھل مچا رہی تھی اس نے فون کرنے والی آواز کو شہانہ کی آواز کے طور پر شناخت کر لیا شانی نے بھی اپنی ہار تسلیم کر لی اور اس کے بعد شہریار کا شوق کے ملاقات بڑھتا ہی چلا گیا ایک آدھ ملاقات کا موقع محسر بھی آیا لیکن ساماتیں تشنا ہی رہیں ایک لفظ کر ایک دوسرے لفظ تراش سے کچھ لفظوں کی بھیگ نہ پاسکا پھر دھیرے دھیرے شہریار کو بھی یہ محسوس ہونے لگا کہ رات کو زیادہ تر اب وہی بولتا ہے اور دوسری جانب سے شہانہ صرف اس کے لفظ جوڑتی ہے اب وہ پہلے کی طرح مل کر شہریار سے نہ تو بحث کرتی تھی اور نہ ہی شہریار کے نئے افثانوں کے پلارٹ پر کوئی تبصرہ لیکن شہریار نے شروع میں اس تبدیلی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی تا وقت یہ اس کی شہانہ سے تنہائی میں دو ملاقاتیں نہیں ہوئیں پھر میں شیخ صاحب کے مہمان کے طور پر انیکسی میں شہریار کا ہمسایہ بن گیا اور اس کا زیادہ تر رات کا وقت میرے ساتھ ہی اپنی کہانیاں سناتے گزرنے لگا اور آج وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب شہریار نے وہ بات محسوس کر لی جو شاید عام حالات میں اسے بہت پہلے سمجھ آ جاتی ہم دونوں کافی دیر خاموش کھڑے رہے اچانک خون کی گھنٹی نے ہم دونوں کے خیالات کی روت اور اڑ دی شہریار نے ہچکچا کر میری جانب دیکھا میں نے اسے اجازت دی سچ ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور ہم سے بہت نزدیک ہوتا ہے یہ ہماری سوچ اور ہمارے اختیار کیے گئے راستے کا قصور ہوتا ہے کہ ہم اس سچ تک پہنچنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں شاید ہم جانبوچ کر کتراتے ہیں اور وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہم اس سچ تک پہنچانے میں بہت دیر لگا دیتا ہے لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم اس سچ کا سامنا بہادری سے کروگے جاؤ جا کر فون اٹھاؤ اب تم سے صبح ملاقات ہوگی میں شہریار کا شانت ہپ تپ آتے ہوئے آگے بڑھ گیا صبح ہونے میں کم ہی وقت باقی رہ گیا تھا نماز عدا کرنے کے بعد میں کچھ دیر تک پہستر پر کروٹے بدلتا رہا اور پھر صبح نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی پھر میری آنکھ فون کی گھنٹی ہی سے کھولی دوسری جانب کوٹھی کا خان سامہ تھا اس نے مجھے بتایا کہ کئی مرتبہ پہلے بھی میس پر ناشتہ لگا چکا ہے لیکن جب خلاف معمول میں اپنے وقت پر باہر نہیں نکلا تو اسے تاجب ہوا لہٰذا اس نے میری طبیعت کا پوچھنے اور ناشتہ لگانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے فون کیا ہے باہر نکلا تو شہریار پہلے ہی سے باہر کھلتی کھڑکیوں کے قریب کھڑا نہ جانے خلا میں کیا گھور رہا تھا میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ میری جانے پلٹا تم نے ٹھیک کہا تھا عبداللہ سچ ہمیشہ ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے ہم خود ہی نہ جانے کہاں بھٹکتے رہتے ہیں میرا سچ بھی میرے سامنے آ گیا ہے مجھ سے شروع میں بات کرنے والی شانی نہیں تھی میں جن سنہر خوابوں اور کومل جذبوں کے دھارے میں بہ رہا تھا انہیں حقیقت کی صورت دینے والی خوابگر کوئی اور نہیں دھانی ہی تھی